رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آرے نالج افیشل میں خوش شام دی آپ کا میزبان رو فہمند ایک نئے پرگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کریں گے یوریا کی یعنی یوریا جو بزار سے ٹونٹی پرسنٹ والے یوریا ملتا ہے جس کو ہم کلراتھی زمینوں میں کیونکہ بعد جتنی میں ہمیں خالدہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر اثر ناز نہیں ہوتی ہمیں کو زیادہ چندہ نہیں ملتے تو اس کلراتھی زمینوں میں ہم ٹونٹی پرسنٹ والا یوریا لیوکڑ فارم میں ہم وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اگر وہ ہم بزار سے لیں تو ہمیں ایک جو لیٹر ہے تقریبا ہزار روپے کا پڑ جاتا ہے تقریبا ایک ہزار روپے میں ہمیں مل جاتا ہے لیکن اگر ہمیں اس کو گھر میں تیار کریں تو یہ ہمیں دو سو سے کے قریب تک ہمیں مل جائے گا یعنی اس کو ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی کلراتھی زمینوں کے لیے بلکل آسان ہے بہت ہی آسان ہے کلراتھی زمینیں جو آپ کی ہیں ان میں آپ کے خدوں کی افادیت کو بڑھا سکتے ہیں یعنی اس اس پر استعمال کرنے کے بعد آپ کو اچھا انتہائج ملیں گے تو اس کا بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس سے پہلے ہم حصول برکت کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے جو ہم نے کیونکہ ہم نے ٹوئنٹی پرسنٹ والے یعنی اس تمہارا ہے اور جو ہم بزار سیمن یوریا خاد ملتی ہے وہ ہے چھائلیس پرسنٹ والے تو چھائلیس پرسنٹ والے کو ہم نے ٹوئنٹی پرسنٹ والا بڑھانے کے لیے ہم اس کو جو استعمال کرتے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں چار سو پچاس گرام یوریا خاد جو ہم میں ملتی ہے ہم انہیں وہ لینی ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایس ٹو ایس سو فور یعنی گندک کا تضاب یا سلفیورک ایس سیڈی سے ہم بولتے ہیں یہ آپ نے پنجھتر گرام لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چار سو ایمل پانی لے لینا ہے یعنی چار سو ایمل پانی کو ہم نے ایک بیکر میں یا کسی برتن میں ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایس ٹو ایس سو فور کو کترہ کترہ کر کے ڈالنا ہے اگر آپ تضاب کو ایک ہی چڑھا کس میں ڈالیں گے تو اس سے یہ تضاب اچھل بھی سکتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس لیے اس تضاب کو ڈلیوٹ کرنے کا جو طریقہ ہے بہترین طریقہ ہے کہ آپ پانی میں تضاب کو کترہ کترہ کر کے ڈالیں اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں اور اپنے لوہے کی دا کو اس کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ وہ اس ساتھ وہ خود جو ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ تضاب کی پہچان ہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے جب آپ نے اس کو مکمل تضاب ڈال لینا ہے جب پانی میں ہم ایسڈ کو ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چار سو پچاس گرام چار سو چھتیس گرام سے لے کر چار سو پچاس گرام تک یوریا خات ڈال دیں گے اور اس کو ہلا دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو جو باقی حصہ پانی یا بچے کہا یا نہیں اس کو ہم نے ایک لیٹر کرنا ہے اگر وہ ایک لیٹر کا بیکر میں ہم ڈالیں گے اور جو کم ہوگا اس کو اور پانی ڈالیں گے تو یہ ہمارا لیکڑ ٹوئنٹی پرسنٹ والا فٹی لیزر ایک لیٹر تیار ہو جائے گا میں آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ یوری کا دوسرا فارمولا بتاتا ہوں دوسرے فارمولے میں ہم نے پوٹاشیم فاس فیٹ پچاس گرام لینا ہے اور یوریا جو خاد ہے وہ ہم نے چار سو چھتیس گرام سے چار سو پنجا پچاس گرام تک لینی ہے اور باقی ہم نے وہ پانی لینا ہے اس میں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے کہ پہلے ہم نے پانی ڈالنا ہے بیکر میں یا جگ میں اور اس میں ہم نے یہ پچاس گرام پوٹاشیم فاس فیٹ ڈالنا ہے ہم نے مقداروں کو چینج نہیں کرنا اور اس کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح حل کرنا ہے حل کرنے کے بعد ہم یقین ہو جائے گا کہ یہ مکمل طور پر حل ہو گیا ہے اس میں ہم نے پچھلی طریقے کی طرح اس میں بھی جوریا خاد کو ایسے ڈالتے جانا اور ہلاتے جانا ہے جب یہ اس میں مکمل حل ہو جائے گا تو یہ ہمارا ٹوئنٹی پرسنٹ یوریا جو ہے وہ بن گیا ہے اس کو اب ہم فلڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو خادوں کی حل پذیری ہے وہ ہماری زمین بڑھ جائے گی جس سے وہ خادیں حل ہونے کے بعد ہماری پودو تک صحیح رامی ہوگی اور اس کا نتائج اچھ ملیں گے اس سے ہماری فصل کی بڑھتری بڑھے گی اور ہماری فصل جو ہے ہری بڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہمارا پروگرام احتام کو پہنچا اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا پاکستان زندگا